دوستو ابھی تک ہماری چینل پر جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں سب حیرت انگیز مردوں کے اوپر بنی ہوئی تھی ہماری پشلی ویڈیو میں ہماری ایک ایکٹیف سبسکرائبر علی احمد کی خاص ریکویسٹ پر ہم حیرت انگیز عورتوں کی ویڈیوز بھی سٹارٹ کر رہے ہیں اگر آپ مزید کسی خاص ٹاپک پر چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سارا میں پہلی بزرگوں سے ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ شہد کی مکھیوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے کیونکہ جب یہ حملہ کرتی ہیں تو سینکڑوں یا ہزاروں کی تداد میں ہوتی ہیں اور پورے جسم کو ٹماٹر کی طرح لال کر دیتی ہیں اور پھولا دیتی ہیں لیکن سارا میں پہلی دنیا کی ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں شہد کی مکھیوں کچھ نہیں کہتی سارا کو شہد کی مکھیوں کو جب اپنے جسم پر جمع کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم پر ایک خاص قسم کا آئل لگاتی ہیں جس کی خوشبو کوئن بھی اسے آنے والی خوشبو کی طرح ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہزاروں کی تداد میں شہد کی مکھیوں کو اپنے جسم پر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں بقول سارا کے کہ اس کے لئے یہ ایک طرح سے میڈیٹیشن یعنی کہ مراقبہ ہوتا ہے سارا کو اپنے جسم کو برنا کر کے اس پر آئل لگا کر شہد کی مکھیوں کو اپنے جسم پر پوری طرح ڈھک کر آہستہ آہستہ موف کرتے ہوئے ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا ہے سارا اپنے ایک بی ڈانسنگ سیشن میں کم از کم دس ہزار سے زائد مکھیوں اپنے جسم پر اکٹھیک کر لیتی ہیں ان کے ساتھ مراقبہ اور ڈانس کرنے کے لئے جیسیکا کوکس ہم اکثر اشاروں پر یا اپنی روز مرہ کی زندگی میں کچھ فقیروں کو یا بھیک مانگنے والوں کو دیکھتی ہیں جن کے بازو نہیں ہوتے اور وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں چھتیس سالہ جیسیکا کوکس جب پیدا ہوئی تو پیدائشی طور سے وہ ایک ریڈ جنیٹک ڈس آرڈر کی شکار تھی جس کی عوری سے اس کے دونوں بازو اس کے جسم کے ساتھ موجود نہ تھے لیکن جیسیکا نے اپنے بازو نہ ہونے کو اپنی کمزوری نہ بننے دیا اور ہر وہ کام جو بازو سے کیا جاتا ہے اس نے اپنے پیروں سے کرنا سیکھا ان سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسیکا دنیا کی پہلی اور واحد آرم لیس لائسنسٹ پائلٹ ہے سپورٹس میں جیسیکا امریکن تائیک ونڈو اسوسیشن کی طرف سے بلیک بیلٹ فائٹر ہے اور ایڈوکیشن پوائنٹ آف یو سے وہ بیچلر ان سائنس اینس اینس سائیکالوجی ہے جیسیکا ان لاکھوں اپاہج اور معذور لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو اپنے جسم کے عذاق کٹ جانے یا نہ ہونے کی وجہ سے زندگی سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور حالات سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں کیلی لی پتلی کمر ہونا تقریبا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم سوچ بھی سکتے نیو یورک سے تعلق رکھنے والی ستائیس سالہ کیلی لی اپنی کمر کو اپنی فیورٹ کارٹون کریکٹر جیسے بنانا چاہتی تھی اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کیلی نے سات سال مسلسل ٹائٹ کارٹسٹس پہنے اور ایکسٹریم ڈائٹ کنٹرول کر کے اپنی کمر کو سولہ انچ کا کر لیا اپنی اس پتلی کمر کو مینٹین رکھنے کے لیے روزانہ کیلی کو کم اس کم اٹھارہ گھنٹے ٹائٹ کارٹسٹس پہننے پڑتے ہیں اور بقول ڈاکٹرز کے اگر کیلی نے اپنی کمر کو مزید ایک یا دو انچ کم کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے پھرنے سے آپاہج ہو سکتی ہے لیکن کیلی کوئی اس بات کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے اور وہ ابھی بھی اپنی کمر کو دو انچ کم کرنے کی خواہش مند ہے ہرنام کور ہماری روز مرہ کی زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی ایسی عورت دیکھنے کو ملے جس کی داڑی ہو عمومن عورتوں کے چہرے پر بال نہیں ہوتے لیکن بعض اوقات کچھ جنیٹک پرابلمز یا ہارمنل ایمبیلسمنٹس کی وجہ سے عورتوں کے چہرے پر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں جنہیں وہ تھریڈنگ یا مختلف طریقوں سے ریموف کرتی ہیں برٹن میں پیدا ہونے والی اٹھائیس سالہ ہرنام کور کی بقاعدہ پوری مردوں کی طرح داڑی ہے ہرنام جب بارہ سال کی تھی تو میڈیکل ٹریٹمنٹس میں اسے پولیسسٹک آوریس سنڈروم ڈائیگنوز ہوا تھا جس کی وجہ سے عورتوں کے چہرے پر غیر صوری بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہرنام کے کیس میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا اور اس کے چہرے پر مردوں کی طرح پوری داڑی بننا شروع ہو گئی شروع کے کچھ سال وہ کافی پریشان ہوئی لیکن سولہ سال کی عمر میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے چہرے کے بال کٹے گی نہیں اس کے بعد سے ہرنام کو اپنی زندگی میں کافی بولنگ کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ایک مضبوط خاتون ہے جو ہر طرح کے فیشن کرتی ہے اور اپنی داڑی کو اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتی ہے ان سب کے علاوہ ہرنام ایک ایک ایکٹیف بریٹش موڈل انٹی بولنگ ایکٹیویسٹ لائف کوش اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہے ڈوانگ جے سمیکسمن تھائیلینڈ سے تعلق رکھنے والی ڈوانگ جے کے ہاتھ دنیا کی سب سے بڑے ہاتھ مانے جاتے ہیں ڈوانگ جے پیدائشی طور سے ایک ریر کنجینٹل مال فورمیشن میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی کلائیاں اور یہاں تک کہ اس کے بورے بازو بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں ڈوانگ جے کے والدین نے اور اس نے خود بھی اپنا علاج کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور بہت سائی سرجریز بھی کروائیں لیکن کوئی کارامد افاقہ نہ ہو سکا اس ٹیمڈوانگ جے کی عمر 63 سال ہے اور پچھلے 50 سال سے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے اور روز مرہ کے تقریبا ہر کام میں ہی اس کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈوانگ جے کا تعلق غریب گھرانے سے ہے لیکن وہ ایک باہمت خاتون ہے اور ابھی بھی اپنا گھر چلانے کے لیے ایک گروسی سٹال لگاتی ہے کچھ ڈوانگ جے کا سب سے آسان علاج اس کے ہاتھ کار دینا ہے جو کہ وہ بالکل بھی نہیں جاتی ایلین ڈیویڈسن 1955 میں برازیل میں پیدا ہونے والی ایلین ڈیویڈسن 35 سال کی عمر تک ایک عام عورت تھی لیکن 35 سال کی عمر کے بعد اس کو باڈی پیرسنگ کا شوق ہو گیا یہ شوق آہستہ آہستہ ایسی جنون کی شدت اختیار کر گیا کہ 2003 میں جب گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈز کی ٹیم میمبر نے ایلین کے جسم پر موجود پیرسنگز کی گنتی کی تو پتہ چلا کہ اس کی باڈی میں 4,225 پیرسنگز ہو چکی ہیں اور اسی بنیاد پر اسے گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا اس کے بعد بھی ایلین نے باڈی پیرسنگز کروانا روکا نہیں اور ابھی تک اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے حالی کے ایک نیوز پیپر کی ریپورٹ کے حساب سے ایلین کی باڈی میں اب تک 9,000 سے زائد پیرسنگز ہو چکی ہیں جن میں اس کی باڈی کے پرائیوٹ پارٹس بھی شامل ہیں ایلین کی باڈی میں صرف و صرف ان پیرسنگز والی چیزوں کا وزن 3.25 کلو کرام ہے اور ابھی بھی بکول ایلین کے وہ ان کو مزید بڑھائے گی جیوتی آمگے جیوتی آمگے ہمارے لسٹ پر موجود تمام لوگوں میں سب سے چھوٹی ہائٹ کی عورت ہے جیوتی پیدائشی طور سے ایک جنیٹک ڈس آرڈر کی شکار ہے جس کی وجہ سے اس کی ہائٹ صرف 2 فیٹ اور 1 انچ ہے اور اس کا کل وزن صرف 11 پاؤنڈ سے اس ہائٹ کے ساتھ ساتھ جیوتی کے پاس دنیا کی سب سے چھوٹی عورت ہونے کا ٹائٹل ہے اور اسے گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے حالی میں جیوتی کی چھوٹی ہائٹ کی وجہ سے اسے ایک امریکن ہورر ٹی وی سیریز میں شامل کیا گیا تھا جس کا نام فریق شو تھا نہ آیا کیا ہے چھوٹے قط کی وجہ سے اکثر لوگ جیوتی کو چھوٹی بچی سمجھ کر پیار کرنے کے لئے اٹھا لیتے ہیں جو کہ جیوتی کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ بقول جیوتی کے وہ بچی نہیں ہیں شکونتلا دیوی شکونتلا دیوی اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ انسانی دماغ میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جیسے کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور تیز اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھی کلکولیشنز کر لیتے ہیں لیکن ذرا دھیان سے سنیے گا ایک دن برکلی یونیورسٹی کی پروفیسر نے شکونتلا دیوی کو کہا کہ اگر آپ کا ذہن اتنا تیز اور اچھا ہے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ شکونتلا دیوی نے دونوں آنسر چند سیکنڈوں میں دے دیئے جو کہ بلکل ٹھیک تھے 1977 میں ڈیلیس کی ایک یونیورسٹی میں شکونتلا کو چیلنج کیا گیا کہ آپ 201 ڈیجٹ کے نمبر کا 23rd روٹ آنسر دیں شکونتلا دیوی نے صرف 50 سیکنڈ میں اگزیکٹ آنسر بتا دیا اور سب کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے اس ٹائم کے موجودہ سپر کمپیوٹرز کو اس آنسر کو کلکولیٹ کرنے میں ایک منٹ 18 سیکنڈ لگے تھے لیکن شکونتلا دیوی کو صرف 50 سیکنڈ لگے اس کا جواب دینے میں زلاتا رشیہ سے تعلق رکھنے والی جمناسٹکس کی کوئین زلاتا کو ان کی فلیکسبل باڈی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے زلاتا ایک موڈل بھی ہیں جو اپنی جسم کو مختلف اینگل سے موڑ موڑ کر الگ الگ طرح کی پکچرز کھچواتی ہیں کہ دیکھنے والے اکثر حیران ہو جاتے ہیں کہ جسم اتنا فلیکسبل کیسے ہو سکتا ہے زلاتا کے باڈی فلیکسبلٹی ٹیلنٹس میں ایک ٹیلنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی جسم کو پوری طرح سے مروڑ کر 50 سنٹی میٹر سکوئر باکس میں ایڈجیسٹ کر لیتی ہیں زلاتا 6 سال کی عمر سے ایز ایک انٹارشنسٹ پریکٹس کر رہی ہیں اور اس کے لیے اپنی باڈی کو ایک سے اسی ڈگری آگے یا پیچھے کی طرف گھما لینا کوئی مسئلہ نہیں زلاتا کی ایکسٹریم فلیکسبلٹی کی وجہ سے وہ بہت سے ٹی وی کمرشلز میں ایز ای فرنٹ موڈل کام کر رہی ہے اور حالی میں اسے ہالی وڈ کی فلموں میں کام کرنے کی بھی آفر ہوئی ہے جسے زلاتا نے ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا پولینڈ سے تعلق رکھنے والی انیتا فلوڈچک جسمانی طاقت کے لحاظ سے دنیا کی طاقتور ترین عورتوں میں سے ایک ہے انیتا کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درچ ہے جس میں انہوں نے ایک منٹ کے اندر پانچ فرائنگ پینس کو پوری طرح سے رول کر دیا تھا انیتا ہفتے میں پانچ دن ہیوی جم ورک آٹ کرتی ہے اور جو جم ورک آٹ انیتا کرتی ہے وہ آج کے بہت سے طاقتور باڈی بلڈرز بھی شاید نہیں کر پاتے دنیا میں جہاں جہاں سٹرونگیسٹ وومن کا کمپیٹیشن ہوتا ہے وہاں انیتا پارٹسپیٹ کرتی ہے اور اسی طرح وہ بیشتر ورلڈ ریکارڈ بھی بنا چکی ہے ویسے تو انیتا کے پاس بہت سے ٹائٹلز ہیں لیکن دوہزار تین دوہزار پانچ دوہزار چھے اور دوہزار آٹ کی ورلڈ سٹرونگیسٹ وومن کے ٹائٹل انہیں اس ٹائم کی دنیا کی سب سے سٹرونگیسٹ وومن بناتے ہیں دوستو اگر آپ موجودہ وقت کا دنیا کا سب سے لمبے قد کا زندہ انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر آپ دنیا کے سب سے چھوٹے قد والے انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ